موسیقی 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 ہے آلریٹی گرم ہے دودھ تو یہ ابھی بن بھی گیا ہے بس اتنی دیر میں جتنی دیر میں میں نے بولا ہے اور یہ بن گیا ہے تو اب اس کا پانی جو ہے وہ میں ڈرین کر دوں گی اور اس کو ٹھنڈے پانی سے گزار لوں گی تاکہ کیونکہ ہوتا تو پنیریں میں نے ابھی بنائے تو دوسرے دودھ میں جب ڈالوں گی یہ نہ ہو کہ وہ پھٹ جائے اور نہ ہی چمچ وہ یوز کرنے اس کے لیے چمچ بھی الگ رکھنے ہیں اور فوراں سے اسے ٹھنڈے پانی سے گزار کے تو اس میں ڈال دینا جو جو پہلے والا میں نے دودھ رکھا تھا دو لیٹر اس میں میں ڈال دوں گی کچھ ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی چینی ڈال دوں گی اور اس میں زافران ڈال دوں گی تھوڑا سا زافران ایک چھٹکے زافران ڈال دوں گی اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کو فیلحال اتنا پکاؤں گی کہ یہ بہت اچھے سے تھک ہو جائے اگر پھر بھی ہمیں جلدی ہو تو کان فلور ڈال کے تھوڑا سا کیونکہ یہ لیکوڈی میو کسٹرڈ میں نہ بنے بالکل کسٹرڈ میں نہ بنے یہ ٹھک ٹھک وہ پھر کسٹرڈ ہو جائے گا ریسپی کا پورا میننگ ہی چینج ہو جائے گا پنیر کو میں نے تھنڈے پانی سے گزار لیا تھا وہ میں نے اس میں ہاتھ سے مسئل کے وہ ڈال دیا تھا اور میں اپنے حساب سے میں نارمل چینج ڈالوں گا مثلا نہ زیادہ نہ کم آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے کسی کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہوتا ہے کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو نہیں بھی ہوتا تو کنڈنس ملک سے بھی گزارا ہو جائے گا تو ادھر میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا زافران اور پھر اسے پکا اسے ٹھنڈا کر لوں گی اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی کنڈنس ملک اور ایک پکٹ میں ڈال دوں گی کریم اچھا یہ دونوں چیزیں کنڈنس ملک اور کریم بلکل آپ نے اینڈ میں تھوڑا سا تھنڈا کر کے ڈالنا ہے تاکہ وہ پھر بلکل ہی پتلا پتلا ہو جائے گا وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو اس کو بلکل تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ ہو جائے تو پھر اسے ٹھنڈا کر کے ہم جو بھی آپ نے گلاس میں ڈالنا ہو ڈش میں ڈالنا ہو جس میں بھی ڈالنا ہو پھر آپ ڈال کے اسے فریچ میں رکھ لیں تو یہ اتنی دیر میں دوسری چیزیں بنیں گے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اچھا اب میں نے اس میں اس کو کلاسوں میں سارا اسیمبل کر دیا ہے اور ڈرائی فروٹ ڈال کے اس کو میں رکھ دوں گی فرک میں یہ کام تو ہو جائے گا فائنل اور ابھی جو ہے مین سالن میں زیادہ تر زور دے رہی ہوں کھانے پہ افتاری کا سمان بالکل تھوڑا بناوں گی کھانا مین ہوگا کیونکہ ہمارے گھر میں ویسے بھی اب ذرا پکوڑے اور یہ رول چول کھا کھا کے تھوڑا سا بندہ اوب گیا ہے دل نہیں کرتا اب تو مین میں پھر کھانا ہی بناوں گے کیونکہ سب کھانا ہی کھائیں گے تو ابھی میں پھر سالن کی تیاری کر لوں گی میں دو سالن بناؤں گی ایک تو میں بناؤں گی کورما کوفتوں کا کورما بناؤں گی اور ون پائی ون میں آپ کو ویسے دے رہی ہوں اس کی ریسپیز اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دیسی مرکی کی کڑھائی دیسی مرکی کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے اوائل یہ تقریباً ایک کپ میں نے اوائل لی ہے کڑھائی میں اوائل ہمیشہ ڈلتا ہے بعد میں آپ اس میں سے نکال لیں تو یہ آپ کے مرضی ہے ادروائز اوائل کے بینے کڑھائی نہیں بنے گی ٹھیک تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پہلے کھڑا گرہ مسالہ اور پھر میں نے ڈال دیا ہے اس میں چکن اور چکن ڈالنے کے بعد وہ تھوڑا سو اوائل میں میں نے نمک ڈال کے بھون لی ہے اب اس میں سب چیزیں میں چوب ڈالوں گی ویسے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں چوب بھی ڈال سکتے ہیں کڑھائی جب بھی بنائیں کوشش کیا کریں کہ ٹماٹر پیاز یہ یا تو پیس لیں گے بیسٹ رہے گا یا تو پھر اس کو آپ چوب کر لیں کیونکہ کڑھائی میں اس ٹیم بہت کم آتی ہے گوشت کو بہت کم اور دیسی مرگی ہے تو یہ تھوڑا گلتا ہے میں ٹائم لگتا ہے چکن البتہ جلدی گل جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ چیزیں اگر ہم پیس کے یا چوب کر کے ڈالیں گے تو وہ جلدی گل جائیں گی مسالہ جلدی بن جائے گا آپ کی سالان اچھا تیار ہو جائے گا کیونکہ دیکھچے میں تو سٹیم ہوتی ہے یہ چیزیں گل جاتی ہیں جلدی لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا تو پھر دیسی مرگی میں میں نے چوب آنین ڈالے ہیں تقریباً دو آنین میں نے ڈالے ہیں اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں ہری میرچ اور لی چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں کوٹی میرج کا ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں ہلدی کا اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں نمک وہ میں نے پہلے ہی ڈالا تھا کینکہ جب میں نے چکن کو فرائے کرنا تھا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دیسی ہوتا ہے تو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے میں نے دہی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کبر کیا تھا اور ابھی یہ تقریبا میرا گل گیا ہے اور انڈ میں میں ڈالوں گی اس میں کالی میرچ کیونکہ کالی میرچ بالکل انڈ میں ڈالوں گی پھر میری کڑائی کرنا لک چینج ہو جائے گا مجھے بلیک بلیک والا سالن کڑائی بالکل یہ اچھی لگتا ہے مطلب ایسے ریڈ ریڈ یا کھانے والا جو اصل رنگ ہوتا ہے نا وہ ہو پھر وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کھانے کو دل بھی کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کے جو ہے نا آپ کھانے میں کتنی ماہر ہیں یہ آپ کے کھانے کی شکل بتائے گی کہ آپ کھانے میں کتنی ماہر ہیں تو یہاں پہ آپ اس جس کا خیال رکھا کریں ابھی میں اس کی آنچ کر دوں گی بند میری کڑائی ہو گئی ہے ریڈی اور میں نے اس پہ ویسے ٹیماٹر بھی ڈالے تھے وہ میں نے بہت کل چاپ کر کے ڈالے تھے اور یہاں میں کر لوں گی کوفتوں کا کورما اس کی تیاری کر لیتی ہوں اور یہ شکر ہے کہ میرے پاس آلرڈی فریز ہوئے رکھے تھے کیونکہ میں نے کافی سارے فریز کیے تھے رمضان شریف میں تو اب تقریبا پہلے تو میں نے پکائی بھی ہیں اور پس تھوڑے سے بچ گئے تھے اب یہ ختم لاسٹ میں نکال رہی ہوں عید کے لیے میں اور بنا لوں گی یہ بہت ہی کام آتے ہیں اچانک مہمان آ جائے نا تو فوراں سے نکال کے یہ بنا لیں بہت کام آتے ہیں میرے تو یہ بہت کام آتے ہیں اچھا ہم یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اچھا آج میں نے ویسے بنا رہی ہوں کوفتے شوربے والے نہیں بناؤں گی آج گریوی کورما کوفتہ بناؤں گی کیونکہ شوربے والے تو ہم عام گھر میں یوز کرتے ہیں اگر کسی کے دعوت کرنے ہے تب وہ تھوڑا گریوی اچھی لگتی ہے دعوتوں میں شوربہ بہت کم اچھا لگتا ہے تو پھر اس لیے پھر میں نے سوچا کہ آج اس کا کورما بنا رہتی ہوں کیونکہ دعوت میں شوربہ شوربہ بالکل نہیں اچھا لگتا رکھاوا ڈش بھی بہت اچھی نہیں لگتی اتنی تو یہاں پہ میں نے چوبڈ اس میں بھی چوبڈ آنین ڈالے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد میں ڈال دوں گی تقریباً ایک چمچ میں اس میں لسن ادرک اور حریمش کا پیسٹ ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں ٹرماتر چوب کر لوں گی تو تین چار ٹرماتر اچھے خاصے ڈالوں گی اس کورما میں میں ٹرماتر نہیں ڈالتے لیکن کوفتوں والے میں میں ڈالوں گی تو چوب کر کے ڈالوں گی آپ کو نظر بلکل نہیں آئیں گے انڈ میں آپ گریوی خود دیکھئے گا بلکل نظر نہیں آئیں گے اور ٹیسٹ اس کا اچھا بن جائے گا تو تین چار ٹرماتر میں نے لیے ہیں آج کل بڑے اچھے ٹرماتر آئے ہوئے ہیں تو وہ بھر کے جو ہیں وہ میں نے اس میں ڈالے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی درائے مسالے جیسے نمک میرچ ہلدی اور سکھا دھنیا اور گرم مسالہ پاورڈر البتہ میں انڈ میں ڈالوں گی وہ میں پہلے نہیں ڈالوں گی تو یہ چیزیں ڈال کے میں اس کو کور بلکل نہیں کروں گی سٹیم میں کوفتہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کوفتہ ہوتا ہے وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا فریز کیا ہو کوفتہ ہو یا آپ نے فریش بنایا ہو اس کو بلکل کور نہیں کریں میں نے تو جب بھی کور کیا ہے میرا کوفتہ پھٹ گیا ہے میں نے اس کو اسٹیم اس کی نکلنے دیا ہے یہ بہت اچھا بن جاتے ہیں پھلار ساری چیزیں بنا کے میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی اور ادھر میں اس کی گریوی کوفتے کی گریوی کی تیاری کر لیتی ہوں اب تقریباً کوفتہ گل بھی گیا ہے اور بھنائی پہ بھی آ گیا ہے اس میں میں نے نکال لی ہے پہلے دہی آدھا کپ میں نے دہی نارڈ ڈالی ہے اور تین چاریس میں بادام ڈالوں گی اور فرائیڈ اونین ڈالوں گی فرائیڈ اونین آپ ایسے کریں کہ دو اونین آپ اس کو فرائی کر لیں کٹ کے فرائی کر لیں تو وہ ڈال دوں گی اور ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گی کوپرا کوپرے سے گریوی میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو کوکونٹ میں نے لے لیا ہے پیسا انارگل اور اب میں اس کو کرلوں گی بلینڈ اور بلینڈ کر کے پھر وہ یہی مکچر میں اس میں ڈال دوں گی کوفتہ آپ دیکھیں اس کے پانی بلکل ڈرائے ہو گئے مسالہ میں نے ڈالا تھا وہ میش ہو گئے انین والا آئل ابھی رکھا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ پھر سلیپ پہ وہ پھر مجھے ڈرسٹرپ کرتا ہے تو میں فوراں فوراں سے جو چیز لگتی ہے اسے نکال لگا دیتی ہوں تو وہی آئل ڈال کے میں نے پھر اس کو کر لیا ہے بھنائی بھنائی میں سارا مسالہ اس کا بلکل میش ہو جائے گا اور پھر جو میں نے بنایا ہے اس کا گریوی والا مسالہ وہ میں انڈ میں اس میں ڈال دوں گی فلال میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اب میں دیکھیں اس کی اتنی پیاری شکل آ گئی ہے تو اب اس میں آئل بھی نکال آیا ہے بھنائی میں مسالہ بھی سارا لگ گیا ہے اور اب جو میں نے مسالہ الگ میں بنایا ہے دہی کوپرا اور بادام پیاس تو وہ میں اب اس میں ڈال دوں گی اچھا کوپتے میں نے تیار کر کے اس کو کر لیا ہے سائٹ پہ ابھی میں کر لیتی ہوں چاولوں کے تیاری اور جب چاولوں کے تیاری کرنے لگی ہوں تو میرے مانپسند جو پتیلا تھا وہ نہیں تھا وہ نادی کے گھر تھا وہ اس دن میں بریانی بنا کے لے کے گئی تھی تو پھر بھولی گئی پاپسی لانا تو یہ پھر رکھا تھا یہ حالکہ مجھے اس میں مزہ نہیں آتا پکانے کا کیونکہ ہوتا ہے نا اپنے برطن سے نا دلی لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر جو جیس بنانی ہوتی نے بندہ اسی کو ڈھونڈتا ہے کہ اس میں بنانی ہے میرا میں سے بہت موڑ خراہ ہوئے لیکن پھر کیا کر سکتی تھی تو فلال پھر اسی میں ہی بناؤں گی اور اس میں میں بناؤں گی مٹن چان پلاو اور سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے اس میں گھی اور اب میں ڈال دوں گی اس میں تین چار اونین کاٹ کے اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی لسن ادرک اور ہری مرچے پیاز براؤن بس ہونے والے ہیں سارا کھڑا مسالہ اب اس میں ڈال دوں گی پلاو میں کھڑا گرام مسالہ اچھا لگتا ہے اور اس کی خوشبہ بھی اچھی کھل کے آ جاتی ہے تو یہ سارا ڈال کے پھر میں اس میں ڈال دوں گی لسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچیں وہ بھی سب کٹھا بھون لوں گی ٹرماتر بھی اس میں اچھے خاصے ڈلتے ہیں دین چار ٹرماتر ڈال دوں گی اور چامپ کو دھو کے اچھے سے وہ میں اس میں ڈال دوں گی پہلے چامپ کو گلائیں گے پھر اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے چاول اس طرح بن جائیں گے یہ مٹن چامپ رائس اب پی پلاو لاسٹ رہ گیا ہے ابھی میں نے بنانے ہیں ڈرنگز تو اس کی تیاری میں نے فٹا فٹ سے کرنی ہے اس وجہ سے پھر اب میں جلدی جلدی کام نپٹاؤں گے اب بالکلی نون سٹاپ کام کروں گی کیونکہ ٹائم بہت کام رہ گیا ہے اس کو پانی دے کے تھوڑی سی میں نے اس میں ڈہی ڈال کے اس کو میں گلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اچھے کام کرتے کرتے میرا کیمرہ سٹیم کیونکہ اتنی زیادہ تھی دھندلہ ہو گیا ہے میں نے اب چامپ رکھی ہے گلنے کے لیے ابھی میں کر رہی ہوں بار بی کوئی پلیٹر کی تیاری اور یہاں پہ میں نے ساری جو ڈیشیز ہیں وہ بھی میں نے سیمبل کرنی ہے وہ تنہا کون ہے اللہ ہوں اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہوں اللہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہوں اللہ کیا وہ جی شان ہے اللہ ہوں اللہ اس کے سب نیشان ہے اللہ ہوں اللہ سب لوکی جان ہے اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اس کے سب ربی جل اللہ 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 ہوں اللہ ما فی قلبي غیر اللہ اللہ ہوں اللہ نور محمد صل اللہ اللہ ہوں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہوں اللہ موسیقی 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 ابھی ٹائم میرا ہو گیا ہے افتاری کا میں نے ٹیبل بھی لگانی ہے میں نے پاک کے ٹیبل بھی لگائی ہوں یقین کریں مجھ اتنا مشکل تھا کیونکہ ایک ہی دن میں مجھے میں نے مطلب ہم نے ایک رات پہلے ہی ہم نے فائنل کیا کہ جلو کل کر لیتے ہیں افتاری اور اس کے بعد میرے پاس آج ہی کا دن تھا میں نے سب کچھ کرنا تھا ایک دن مطلب دو دن مل جائیں اگر تیاری کے لیے تو بہت اچھی دعوت ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اپنے حساب سے تو بہت اچھا کیا بہت اچھا ساری چیزیں میری فائنل ہو گئیں تھی میرا پلیٹر بھی ہو گیا تھا ریڈی اور کفتہ بھی میں نے ڈش وہ بھی میں نے ڈال کے رکھ دی تھی اور چاول میں نے درمیان مالی جو ڈش ہے اس میں ڈال کے رکھے ہیں اور جو فروٹس ہیں ان میں کریم ڈال دی تھی انڈ میں تو سب نے کہا تھا ہمیں کریم والی کھانیاں تو وہ ڈال دی تھی ابھی جو ہے بس میرے مہمان آ ہی گئے ہیں اور اچھا کچھ ڈش ہے جن کی کمپیٹ میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی کیونکہ بلکلی ٹائم کم تھا ابھی میں نے کور کرنی تھی کچھ ڈش ہے کیونکہ ٹائم تھا تو ٹھنڈی نہ ہو جائیں میں نے ویسے سوپ ڈرنگ میں بنائی تھی سٹرابری ڈرنگ بنائی تھی ٹینگ بنایا تھا اور بس سیلڈ بنایا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سیلڈ اور یہ میری چکن کڑھائی ہے تو بس اس طرح سے میں نے کچھ سے ٹیبل اپنی سیٹ کر دی تھی مجھے ٹیبل سیٹ کرنے کا بڑا شوک ہوتا ہے اور میں بڑے دل سے سیٹ کرتی ہوں پغرب کی آذان بس ہونے والی ہیں پہلی بیٹ جاتی ہیں ٹھوڑی عبادت کرتی ہیں تو مہمان میرے بیٹے تھے اور امی بس نماز پڑھ کے پھر ہی کٹھے آکے بیٹھیں گی اور اچانک سے موسم اتنا بگڑ گیا ہم میں تو در گئی کہ کہیں مٹی والی اندھیری نہ چل پڑے میری ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی لیکن شکر اللہ پاکہ نہیں ہوئی اور میری جو ہے نا بس لاج رکھ لی اللہ نے کیونکہ باہر ٹیبل تھی تو مٹی مٹی ہو جاتی ہر چیزیں میری ساری محنتگارت چاہتی تو فیلال جی بس شکر اللہ پاکہ سب اچھے سے ہو گیا اور سب کو افتار کرا دی تھی اینڈ تھا چائے کا اور چائے تو فونیا نہیں بنائی تھی میرکی ویڈیوکین کریں تھکن ہی اتر گئی کوئی چائے بس اور بنا کے دے دے تو بہت ہی مزا رہا ہے ابھی ایسے ہی ہوئی ہی ہوں اور محان ہی ابھی ہی بائے نکھتے ہیں اتنی کوئی تھکن ہوں اتنی کوئی تھکن ہو گئی انہا کہ اب اسی ہی ہلا بھی نہیں جا رہا تو جو جو بھی ڈیشز بنایاں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل کیا آپ سے ابھی ایڈٹ کر لوں تو ابھی کر دوں گی نہیں تو کل ایسا بس ابھی اپنے بڑا سائس ہی میں نے چلایا ہے باہر سے گرمی ہوئی اتھارا دن تو ویسے ہی کچن میں اتنی گرمی تھی تو میں نے سوچے کہ ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں تو اس کے بعد جانا ویڈیو ایڈٹ کر دوں گی تو آپ کو ویڈیو اگر میری پسند آئی جائے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ تھی نیکس جلدی مینیں گے اللہ حافظ چیز بائے بائے